وزارت داخلہ نے ملک بھر میں چار مئی سے چھپن سے زائد نادرہ دفاتر کھولنے کا فیصلہ کر لیا تاہم کچھ دفاتر بد رہیں گے ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والا شخص آفیس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا نادرہ حکم کی مطابق وزارت داخلہ نے ملک بھر میں امتدائی طور پر نادرہ کے چھپن سے زائد دفاتر کھولنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے تاہم چودہ دفاتر ایسے ہیں جو مزید چند روز بند رہیں گے اس کے وہ دفاتر بھی بند رہیں گے جو سرکاری داروں کے احاطوں میں قائم کیے گئے ہیں نادرہ دفاتر بند ہونے سے احساس پروگرام کے تحت ریجیسٹریشن اور دگر پروگرامز کا ڈیٹا فیٹ کروانے والے افراد کو مشکلات کا سامنا تھا احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو حکومت سے امداد نہیں مل رہی تھی کہ جو لوگ احساس پروگرام کے تحت امدادی رقوم لینے احساس پروگرام سینٹر جاتے تھے ان کی اگلیوں کے نشان سسٹم میں نہ آنے کی وجہ سے انہیں امدادی رقوم بارہ ہزار روپے نہیں مل رہی تھی یہ شکایات بھی تھی کہ جس وقت لوگوں نے نادرہ کے پاس اپنے اگلیوں کے نشانہ دیجسٹری کروانے کے لیے نادرہ دفاتر کا رکھ کیا تو وہ بند تھے نگر افراد بھی قومی شناختی کارٹ کے حصول کے لیے اپنا بائیو ڈیٹا فیڈ کروانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ نادرہ دفاتر بند ہونے سے لوگوں کا ڈیٹا فیڈ نہیں ہو رہا تھا اب چار میں اسی دفاتر کھول جائیں گے لیکن عملے اور عوام کو ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا جو شخص ایسو پیس پر عمل نہیں کرے گا اسے نادرہ دفاتر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی